چاندے ہو ساڑی پاریان دے ہو نا یہ مند سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی ہمیں ہی جنگ آتی ہے گراجی والوں کا پتہ ہمیشہ خروف کا پتہ ہوتا ہے پاک پاک زندہ بات پاکستان پاہنٹہ بات موسیقی 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 زیاد پر مبنی کارکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں وہ صورتحال کا ظہور ہو گیا ہے جس کا کہ اندیا تھا جس کا کہ خدشہ تھا یعنی کہ بلدیاتی انتخابات کے مکمل ہونے کے بعد بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات نئے میرز کے اختیارات اور اس سلسلے میں موجودہ بلدیاتی قابلین جو پیپلس پارٹی کے موجودہ حکومت تبدیل کر دیے ہیں جس سے بلدیاتی حکومتیں عملا لا وارث ہیں اور بلدیاتی میرز کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا یقینی طور پر یہ وہ صورتحال ہے جو ان بلدیاتی انتخابات کے ووٹرز کے لیے چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں خاص طور پر سندھ میں رہنے والوں کے لیے ناقابل قبول ہیں کیونکہ انہوں نے ووٹ دیے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے شہری مسائل کے حل کے لیے اگر ان کی بلدیاتی حکومتیں اور ان کے میرز بے اختیار ہیں تو یقینی طور پر یہ ایک بڑے تنازعی کا باعث بن سکتی ہے یہی صورتحال ہے جس کو کہ متوقع طور پر ایم کیو ایم اب لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور اگر یہ کہا جائے تو یقینی طور پر مناسب بات ہوگی کہ ایم کیو ایم نے اپنی جد جہد کا آغاز بلدیاتی انتخابات کے جیتنے کے تین روز کے اندر ہی یعنی آج کر دیا ہے بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات اور بلدیاتی میرز کے اختیارات پورے سندھ میں ہوں اور وہ مکمل طور پر با اختیار ہوں اس صورت میں اس قیفیت کے لیے متحدہ قومی مومنٹ نے آج باقاعدہ اپنی جد جہد کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے آج پہلی بات اس بات کو پرزور انداز میں اور اس انداز میں کہا ہے جس کے کہ اثرات آئندہ آنے والے دنوں میں سندھ کی شہری سیاست پر ہر صورت میں رودما ہوں گے متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے اس کی حکمت اعملی کا اعلان اور اس کی آنے والے ایکشن پلان کا اعلان آج اس کے اہم رہنوبا جناب حیدر آباس رزویر کیا جنہوں نے آج ایک پرحجوم پریس کانفرنس میں کہا کہ میر نہ کچھ سے کر سکتا ہے نہ کورا اٹھا سکتا ہے نہ کچھرہ اٹھا سکتا ہے نہ پانی لے سکتا ہے تو وہ آخر کس کام کا میر ہوگا ہم اپنے میر کو بھیکاری نہیں بنانا چاہتے کہ جس کے پاس نہ کراچی وارٹر ان سیوریج بورڈ کا اختیار ہے نہ جس کے پاس سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کراچی کا اختیار ہے یعنی نہ وہ پانی سپلائی کر سکتا ہے نہ وہ گٹر کا نکاسی کا پانی نکال سکتا ہے نہ وہ شہر کا کچھرہ اٹھا سکتا ہے نہ شہر کا ماسٹر پلان میر کے پاس ہوگا اور اسی طریقے سے کراچی بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کو سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی بنا دیا گیا ہے جو انتہائی قابل مضمت ہے اور اس کے ساتھ ہی متحدہ قومی مومنٹ نے آج موجودہ بلدیاتی نظام کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے موجودہ بلدیاتی نظام جو حکومت سندھ کی جانب سے موجود ہے جو کہ بلدیاتی قوانین کا حصہ بن گیا ہے آج متحدہ قومی مومنٹ نے باقاعدہ طور پر اس کو مسترد بھی کیا دو ہزار تیرہ کا بلدیاتی نظام نہ سیاسی اختیار دیتا ہے نہ انتظامی اختیار دیتا ہے اور نہ ہی مالی اختیار دیتا ہے بلکہ تینوں اختیارات کو سلب کر لیتا ہے دو ہزار تیرہ کا یہ لولہ لنگڑا نظام ہم یہاں کے نہ بلدیاتی نظام کو قابل قبول ہے نہ یہاں کے عوام کے لیے قابل قبول ہے ہم اتنے بے اختیار بلدیاتی نظام کو تسلیم نہیں کرتے آج ہی متحدہ قومی مومنٹ نے اس امید کا اظہار کیا کہ شاید اس مسئلے کا حل پاکستان کی عالی عدلیہ بھی نکل آئے اور اس کے لیے آج متحدہ قومی مومنٹ کسی پریس کانفرنس پر اس کے ریڈوہ وسیع مختر نے کہا کہ ان کو امید ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پورے معاملے کا نوٹس لیں اور آئین کی شیخ ایک سو چالیس کے تحت بلدیاتی حکومت کو اختیار آئین میں موجود ہے وہ اس کو دلوائیں اور بلدیاتی جو موجودہ انتخابہ بلدیاتی جو حکومتوں کے بارے میں جو سندھ حکومت کے موجودہ قوانین ہیں ان کو کل ادم خرار دیں اور سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سو موٹو نوٹس لیں چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو لیں تاکہ وہ جو پاورز ون فورٹی اے کے تحت لوکل باڈیز کو ملتے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ نے سلب کیے ہوئے ہیں ان کے پاس ہیں وہ پاورز یہ پاورز بھی لوکل گورنمنٹ کو دلوائے جائیں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پھر سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو لیں اور ون فورٹی اے آرٹیکل کی امپلیمنٹیشن جو روح ہے اس کے اس کے مطابق لوکل گورنمنٹ کو پاورز دلوائے جائیں اسی لحاظ سے آج کی پریس کالفرنس انتہائی اہم ہے کہ اس میں باقاعدہ ایمکیو ایم کی جانب سے کہا گیا کہ بلدیاتی وجودہ نظام ناقابل قبول ہے وہ اپنے میئرز کو بلدیاتی میئرز کو بھیکاری نہیں بنانا چاہتے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پورے صوبے میں منتخب ہونے والی بلدیاتی حکومتوں اور بلدیاتی میئرز سے کہا کہ وہ بتاہدہ قبول مومنٹ کے ساتھ شامل ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ایم کیو ایم نے آج اعلان کیا کہ وہ اس سلسلے میں ایک باقاعدہ جد و جہد کا آغاز کر رہی ہے جد و جہد کا ایک نیا باب کھلا ہے اور اب ہم اپنے میئر کو با اختیار بنانے کے لیے تمام تر آئینی اور قانونی جو راستے ہیں وہ بروے کار لائیں گے کہ کراچی حیدر آباد میرپورخاص نوابشاہ سکھر سانگڑ مٹھی دادو خیرپور جیکب آباد شکارپور کے میرز یا چیئرمنز با اختیار ہوں اپنے عوام کی مرضی سے ان کے لیے ترقیاتی اور تعمیراتی کام کر سکے اس کے لیے چاہے سندھ اسمبلی کا راستہ اختیار کرنا پڑے یا عدالتوں میں حاضری دینی پڑے بلدیاتی حکومتیں اب سامنے آنے والی ہیں بلدیاتی حکومتیں جب سامنے آئیں گے عوام ان کا رخ کریں گے اپنے مسائل کے لیے اور ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے جس کے لیے آج متحدہ قومی مومنٹ کہتی ہے کہ وہ باقائدہ جد و جہد کا آغاز کر رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جد و جہد کس انداز میں آگے بڑھتی ہے اور اس کو کامیابی کب بلتی ہے کیونکہ شاید یہ عمل آسان نہ ہو اگر پیپلز پارٹی کے سرورہ جناب آسف علی زرداری اس پورے باہول کو اسی انداز میں ڈیل نہیں کرتے جیسے کہ انہوں نے سن دوہزار آٹھ میں کی اور اس قسم کی مفاہمت کی سیاست دیکھنے میں نہیں آتی جو انہوں نے اس سے پہلے اس صوبے میں دکھائی تھی لیکن مطالعہ قومی مومن کو باہرحال اس سلسلے میں اکتیزی سے کام کرنا ہوگا اور ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے جو پہلے غلطیاں کی ہیں یا اس نے مختلف وجوہات کی براہ پر اس معاملے پر وہ پوزیشن نہیں لی جو آج لے رہی تھی جب یہ بلدیاتی نظام میں تبدیلیاں آ رہی تھی جب پورا نظام تبدیل کیا جارہا تھا جب بلدیاتی حکومتوں کے اور اس کے میرز کی اختیارات سلک کیا جارہے تھے متحدہ قومی مومن کی جانب سے رسمی احتجاج اور رسمی پروٹیسٹ دیکھنے میں آیا رسمی اس میں اختلاف بھی دیکھنے میں آیا لیکن کوئی پورا سر کوئی یقینی طور پہ بڑی تحریک سلسلے میں اس کی بظاہمت میں نہیں دیکھنے میں آئی دیکھتے یہ ہیں کہ اس دفعہ کیا ایسی کوئی صورت جنب لیتی ہے جس سے کہ بندیاتی حکومتوں کو پورے سندھ میں اختیارات ملے اور اس کے میرز جو ہیں وہ بے اختیار نظر نہ آئیں لیتے ہیں کبرشہ بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی آپریشن کا کل وزیراعظم نواز شریف چیف افارمی سٹاف جلرہیل شریف سب یہاں تھے اور کراچی آپریشن کا بھرپور طریقے سے جائزہ لے رہے تھے خاص طور پر رنجز کے اختیارات کے حوالے سے کل کا اجلاس بہت اہم تھا جو سندھ حکومت آج بھی نہیں دے رہی ہے لیکن اس دوران وزیراعظم نے اپنے جو کلمات تھے اس میں ایک بہت اہم بات کی کہ یہ غیری طور پر کامیابیاں ہوئی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بہت سارے اہداف ہیں جو پورے نہیں ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں مجبوری طور پر تاثر یہ ملا کہ حکومت کو اور حکومت کے بڑوں کو رنجز کے کراچی آپریشن کے حوالے سے اتبینان ضرور ہے لیکن سو فیصد نہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ اتبینان سو فیصد کیوں نہیں ہے کامیابیاں کے بعد بلکم بیک پاکستان کی سویل قیادت اور ملیٹری قیادت نے کل کئی گھنٹے گزارے کراچی بیو کراچی آپریشن کا ہر صورت سے جائزہ لیا اس کے اب تک کی کامیابیوں کا اور اس بات کا بھی کہ اب تک کے جو اہداف مقدر کیے گئے تھے اگر ان میں سے کچھ اہداف پورے نہیں ہوئے تو اس کی کیا وجہ ہے لوگ کہ کل کا کافی وقت ہے اس پوری صورتحال پہ صرف ہوا کہ سندھ حکومت اور رنجز کے درمیان تعلقات کو بہتر کیسے بنایا جا سکے رنجز کے اختیارات کے حوالے سے جو قضیہ ہے وہ بھی اس پورے دن کا پچھایا رہا لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ کراچی آپریشن کی اب تک کی کامیابیوں پر اور وہ کامیابیا جو اب تک حاصل نہیں ہو سکی ہے اس پر بھی غور کیا گیا مزیر عظم نواز شریف نے کل جو رسمی اجلاس کا حصہ ہوا تھا اس میں تمام شرکہ سے خطاب بھی کیا تھا جس میں انہوں نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ رنجز کے آپریشن کے دہجیے میں کراچی کی صورتحال یقینی طور پر بہت بہتر ہوئی ہے ہر طرح سے کراچی اب بہتر شہر ہے بہتر یہاں کے حالات ہے کاروباری لحاظ سے بھی لیکن اس کے باوجود ایک بات انہوں نے زور دے کے کہی تھی کہ یہ بات بھی دیکھنے کا ہے کہ ان کامیابیوں کے علاوہ وہ اہداف جو مقرر کیے گئے تھے اگر ان میں سے کچھ پورے نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے ہیں اور یہ بھی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں یعنی کہ حکومت کے بڑوں کو اس بات پر اتمنان ضرور ہے کہ کراچی آپریشن کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن اتمنان سو فیصد نہیں ہے کارکرزگی کو صرف اسی سے نہ جانچیں کہ کتنی اریسٹ ہوئی ہیں کتنی پروسیکوشنز ہوئی ہیں کتنی ایکوٹلز ہوئی ہیں اور کتنی جو ہیں وہ اپنا کنویکشنز ہوئی ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اپنی جو ساری اس ایکسسائز ہے جو آپریشن ہے اس کا اس طرح سے بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری جو ٹارگٹس تھے وہ ہم نے کس حد تک اچیف کیے ہیں اور کیا کون کون سے ایسے باقی ٹارگٹس ہیں جو اچیف کرنے والے تھے ہم نہیں کر سکے اور جو ابھی کرنے باقی ہیں اور اس کی اندر کیا پروگرس ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کون سے اور سورسز ہیں جہاں سے اس وقت کراچی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے ایلیمنٹس ہوئے ہیں وہ پھر آکے تو اپنی کو جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کیا ہم صحیح طرح سے ایڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں اس کے بارے میں ہماری کیا پالسی ہے کیا سٹریٹیجی ہے کہ کس طرح سے ان کو افیکٹیبلی ہم دیل کر سکیں جہاں وزیراعظم میں اس بات کو کہہ رہے تھے کہ وہ ٹارگٹس وہ اہداف جو وقرد کیے گئے تھے وہ حاصل نہیں کیے گئے اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کے علاوہ کراچی میں کہاں سے لوگ آ گیا اب بھی وہ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں یقینی طور پہ وزیراعظم کا اشارہ ان واقعات کی جانب ساتھ جانب تھا جو کہ دہشت گردی کے حوالے سے کراچی میں حالیہ جنہ میں ہوئے ہیں کراچی میں فوج اور پیرے ملٹری فورسز پر حبلوں میں اس مہینے کی پہلی تعلیق تھی جب کراچی کی سب سے مصروف اشارہ ایمی جنہ روڈ پر ملٹری پولیس کے دو اہلکاروں کو نشانہ لگا کے جاب حق کیا گیا تھا اسی طرح سے بیس نومبر کو گزشتہ ماہ اتحاد ٹاؤن میں نماز جبا کی سیکیروٹی پر معمول ریجرز کے چار اہلکاروں کو شہید کیا گیا تھا فوج اور ریجرز کے اہلکاروں پر یہ شدید حملے تھے جو پچھلے پندرہ دن کے دوران کراچی میں تقریبا دو ہفتے کے دوران کراچی میں دیکھ رہے میں آئے جس کا مطلب یہ تھا کہ کراچی میں دہشتگرد ختم نہیں ہوئے بلکہ اب بھی وہ نہ صرف ایکٹیو ہے بلکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں صرف یہ حالیہ واقعات نہیں ہے جس میں کہ فوج اور ریجرز کو نشانہ بنایا گیا تھا صرف گزشتہ ایک سال کے دوران کراچی میں ان دہشتگردوں کے ہاتھوں تقریبا دو سو ارتیس پولیس افسران اور ہلکار اور فوج اور ریجرز کے بتیس جوان شہید ہو چکے ہیں دو سو ارتیس پولیس ہلکار اور بتیس ریجرز کے جوان شہید ہو چکے ہیں ایک سال کے اندر جو خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کراچی میں ٹارگٹ کیلرز اور دہشتگرد اب بھی ایکٹیو ہیں مکمل قاتل میں سے بہت دور ہے یہ پورا معاملہ اداروں نے جو بندیاتی انتخابات ہوئے مقابی نوائندے منتقب کیے گئے ہیں وہ بہترین عمل ہے جو کہ ریجرز کے آپریشن کی وجہ سے پولیس کے آپریشن کی وجہ سے مکمل ہوا ہے لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کراچی کی شاہ راہے اب بھی اتنی ہی غیر محفوظ ہے جتنی آپریشن سے پہلے تھی کراچی کے شہری سڑکوں پر اتنی ہی محفوظ سمجھے جاتے ہیں جتنے سے پہلے تھے اسی لیے اس سال کے گیارہ بہینوں کے سٹریٹ کرائبز کے آداد شمار کا جازہ لیے جائے تو انیس ہزار دو سو پچاس موبائل فون گن پوائنٹ پر چھیل لیے گئے ہیں یہ وہ فونز ہیں یا جن کی اطلاعات باقیدہ طور پر دی گئی یعنی انیس ہزار سے زائد واقعات ہوئے ہیں گن پوائنٹ پر رابری کے اس کے علاوہ پندرہ ہزار تین سو ساٹھ شہری نگدی زیورات اور قیمتی اشیاء سے چھنے گئے یعنی کہ پندرہ ہزار سے زائد رابریز کے واقعات ہوئے ہیں اور چودہ ہزار پانچ سو بیالی سے موٹر سائیکل سے کچھ چھینی گئی ہیں چھ سو چالیس افراد فارنگ کے واقعات میں جان دے بیٹے ہیں جی ہاں چھ سو چالیس واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں لوگوں کو گولیاں مار کے ہلاک کی گئی ہے اس کے علاوہ بھتہ خوری کے واقعات بھی ہو رہے ہیں دو سو بیس بھتہ خوری کے باقاعدہ واقعات کراچی میں ریجسٹر ہو چکے ہیں تین سو چھتیس گاڑیوں کو بندو کی نوک پر چھینہ گیا ہے اور چوبیس کیسز اقوہ پر آتاوان کے ہو چکے ہیں یعنی یہی وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے وزیراعظم جناب نواز صلیف کہتے تھے کہ صرف گرفتاریوں اور ریکارڈ سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہوگا کہ وہ اہداف جن کا جن کا قطعی ان کیا گیا تھا وہ پورے کیوں نہیں ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ان کو بھی پروپ کرنا ہوگا کہ اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے مجیسٹر سال اقوہ براہ تاوان کے شارٹ ٹھمکی ڈیپنگ کی وردات پر نمائیاں کا بھی آئی ہے بھتے کی پرچیا اور دھمکیاں میں اس فون کال پر اب بزار بند نہیں ہوتے لیکن ملک کے اس کاروباری دار الحکومت میں نئے طرح کے جرائب اور نئے انداز کی ورداتوں کا سامنا پڑھ لائے اب ملزمان ایک دو دکانداروں کے بجائے پوری پوری مارکٹس لوٹ رہے ہیں اور گزشتہ پانچ دنوں کے دوران یعنی چہلم بندیاتی الیکشن اور اتوار کی چھٹی کی دوران کراچی کی چار مختلف مارکٹس تالے توڑ کر اور لوٹ لی گئی درجلوں دکانوں کو لوٹا گیا جی ایک دکان نہیں پوری پوری مارکٹ لوٹی جا رہی ہیں اس لنسل میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے اپنسل سے شہریات جنجوہ کی یہ رپورٹ کراچی کے تاجر ایک بار پھر نشانے پر اور اس بار نشانہ بنا رہا ہے ایک ایسا ڈکیت گرو جو پولیس اور رینجرز کو اہم مواقع پر سیکیورٹی میں مصروف دیکھ کر ہاتھ دکھا جاتا ہے یہ گرو گزشتہ تین ماہ سے متواتر کاروائیاں کر رہا ہے لیاکت آباد کی مارکٹ میں آشورہ سے چند دن پہلے گیارہ افراد پر مشتمل تالہ توڑ ڈکیت گرو مسلسل دو دن بیس اور گیارہ دکانوں کا صفایہ کر گیا جبکہ چوبیس اور پچیس اکتوبر کو ایمیجینہ روڈ پر قائم میڈیسن مارکٹ کی دو درجن دکانوں اور صدر کی تین دکانوں میں جہاں ڈاکووں نے تالے توڑ کر قیمتی سامان اور نگدی لوٹ لی چار چھٹی ہیں مسلسل ہو گئی تھی جب پانچمہ دن دکاندار آئے دکانے کھولی تو اس میں سے گیارہ دکانوں کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کے کچھ سامان وغیرہ اور کچھ نگدی جو ہے وہ ڈاکو لے کے چلے گئے تھے اس واقعے سے قانون نافذ کننے والے اداروں نے کچھ نہ سیکھا اور اگر سیکھا ہوتا تو بلدیاتی الیکشن کے بعد چھٹی کے روز پانچ اور چھے دسمبر کی درمیانی شب جوبلی مارکٹ کی دکانوں سے ڈاکو پچیس دکانوں کے تالے توڑ کر لاکھ روپے مالیت کا کپڑا اور نگدی لوٹ کر کامیابی سے فرار نہ ہو جاتے دیکھا تو تالے ٹوٹے ہوئے تھے اندر دیکھا تو گلے وغیرہ کھلے ہوئے تھے تقریباً چالیس زار تک ہمارے نقصان ہوگے اس مارکٹ جوبلی مارکٹ میں بھی ڈاکو نے وہی جوبلی مارکٹ کے تاجروں کے زخم ابھی تازہ ہی تھے کہ ہیدری مارکٹ میں آٹو پارٹس اور ٹینٹر پینٹر کی دکانوں کے تالے توڑ کر نامعلوم ملزمان لاکھوں روپے مالیت کا سامان لوٹ کے فرار ہو گئے داکو تو اپنا کام کر گئے اور تاجر بچارے ایک بار پھر احتجاج اور کاروبار بند کرنے کی دھم کیا دے رہے ہیں داکو کا یہ گروہ جس دھڑلنے سے ملک کے معاشی حب میں کاروائیاں کر رہا ہے اس سے خدشہ ہے کہ کہیں یہ سلسلہ شہر کے دوسرے علاقوں تک بھی نہ پھیل جائے کراچی کے تاجروں کو ہر روز نت نئے چیلنجز کا سامنا درپیش ہے پہلے امن و امان کی صورتحال بہتر نہ تھی بھتہ خوری بھی اروج پر تھی ان مسائل پر قابو پایا گیا تو اب مسلح گروہ نے کراچی کے تاجروں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں کیمرمن فرقان علی کے ساتھ پرگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے محمد شہریار کراچی پہلے شہ تاجر لٹتا تھا اب پورے بزار لٹ رہے ہیں اور اس پوری صورتحال میں ظاہرے کے آپریشن کی کامیابی کے وارے میں کچھ نہ کچھ سوالات ضرور پیدا ہوں گے لیتے ہیں کامرشب بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے تین سال میں پہلی بار بھارت کے وزیر خارجہ پاکستان کے اندر آئی ہیں اس پر بات کرتے ہیں کیا وہ لائی ہیں اور کیا لے جائیں گی کامرشب بریک کے بعد بلکم بیک پاکستان میں تمہیں لڑسے کے بعد ایک بڑی بین لفتان کانفرنس ہو رہی ہے جس کے لیے اس خطے میں موجود ممالک کے تباہم موزر خارجہ اسلام آباد میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں مگر اس بوری کانفرنس کی سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ بھارت کی وزیر خارجہ سشبہ سراج بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آج اسلام آباد پہنچی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات مجرد صد میری تھی اس میں حال یہ دنوں میں دیکھا ہے کہ بڑی بیتری آئی ہے صاف لگتا ہے کہ اس دوران وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے کئی گھنٹے سرف کریں گی کیونکہ ان کی ملاقات پاکستان کے مشیر خارجہ جناب سرطاج عزیز کے علاوہ وزیر آزم جناب نواز شریف سے بھی ہے اور بعض میڈیا اطلاعات کے مطابق وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے وزیر آزم کے قومی سلامتی کے مشیر جنرل ناصر خان جنجوہ سے بھی ملاقات کریں گی حالی ایدنو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی کیا ایک ابتداسی نظر آئی ہے جب پیرس میں وزیر آزم جناب نواز شریف اور وزیر آزم نرندر مودی کی ایک دو منٹ کی ملاقات ہوئی تھی لیکن اس کے بعد چھے دسمبر کو بہت اہم دن تھا جب بینک آکھ میں پاکستان وزیر آزم کے قومی سلامتی کے مشیر جنرل ناصر خان جنجوہ اور بھارتی وزیر آزم کے قومی سلامتی کے مشیر عجد ڈوبل نے پاکستان اور بھارت کے سیکرٹر خارجہ کے ساتھ بینک آکھ میں کئی گھنٹے تمیل مذاکرات کیے جو کہ ایک بڑی پیش رفت ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے سشمہ سراج کی بھارت سے اسلام آباد آج آمد اور کل کا ان کا دن اور پورے پاکستان اور بھارت کے دربیان تعلقات کی موجودہ نویت اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان بھارت تعلقات کے ممتاز ماہر سفارتکار اور بھارت میں پاکستان کے ثابت صفید جناب عزیز احمد خان سے بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ اس کو کیسے کٹیکریز کریں گے کتنی امیدیں ہمیں باننی چاہیے جو موجودہ صورتحال بن رہی ہے وزیراعظم کی ننیدن مودی سے ملاقات مختصرن سہی مگر پھر بینککوک کی ملاقات اور پھر آج سسمہ شراج کا یہانہ اور کل اڑکا کئی گھنٹے پاکستانی حکام سے باتچیت ہونا اس پورے موحول میں اس کو آپ کیا اس کو آپ سمجھیں گے یہ ایک امید افضا ڈیویلپمنٹ ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو تابطل پڑا ہوا تھا ہمارے تعلقات کو آگے بڑھانے کیلئے مذاکرات میں جو تابطل تھا وہ دور ہونے کی امید ہے اور امید ہے کہ اب دوبارہ سے پازابطہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی پیرس میں ملاقات ہوئی اس کے بعد بینک ملاقات تھی اور تسلی کے ساتھ انہوں نے تسلی سے بات چیز کی اور اگر آپ اس ملاقات کے بعد جو سٹیٹمنٹ انہوں نے ایشو کیا تھا وہ بڑا پوزیٹیو سٹیٹمنٹ تھا اور اس کے بعد سورا صاحبہ کا یہاں آنا جو ہے پورٹ پہ لینڈ کرنے کے بعد جو ہندوستان کی وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے وہ بھی ایک پوزیٹیو بیان تھا اور جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا نکلے گا آپ کے وزیت سے تو انہوں نے کہا بات چیت ہو جانے نے پھر بتائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت ہوگی چیزوں کی اوپر ہوگی اور تعلقات کو ظاہر ہے کہ آگے بڑھانے کیون تعلقی بات آپ کے خیال میں اس کی پہلی گواہی یہی ہو سکتی ہے نا کہ پہلے پاکستان اور بھارت کی کرکٹ کے حوالے سے فوراً 24 گھن تک انتر کوئی اعلان ہو جائے یہ ایک بڑی انڈکیشن ہوگی دیکھ جی میں کرکٹ کو اس کانٹری ٹو وٹ ادر پی سے میں کرکٹ اہمیت نہیں دے رہا کرکٹ جون بورڈز کا معاملہ ہے جب ہوگا وہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو تعلقات پر خرابی ہے وہ اس کی وجہ سے کرکٹ پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں حالانکہ نہیں ہونا چاہیے میرا اپنا خیال ہے کہ کرکٹ کی اوپر جو انداز تھوڑے بہت ہوئے تھے وہ دور ہو جائیں گے لیکن زیادہ اہم چیز کرکٹ میچ ہو بھی جائے اور ایگری کر بھی جائیں پر اس کے بعد بازابطہ مذاکرات کی تعلق کوئی روڈ میپ نہ بنے تو پھر کوئی